کون پبی صاحب جی مستر چیرمن جو پیٹرولیوم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ہے یہ عوام کا درد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ عوام کے درد یہاں پہ بیان کروں میں پانچہ منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ آپ نے دو منٹ کہے تے ca Retail یہ جو پیٹرولیوم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور تقریبا پونے سات روپے فی لٹر پیٹرولیو مستوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا میسٹر چیرون میں اس کی مضمت کرتا ہوں یہ عوام دشمنی ہے زنگدلی ہے معاشی دیشتگردی ہے اور اس سے عوام کے اوپر ناقابل برداشت بوجھ پڑے گا اور یہ ثابت ہو گیا یہ ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت شریف رکھیں ہیں پلیز تنگی صاحب آپ اوصل آپ کریں ایک فیل اور ناکام حکومت ہے میسٹر چیرون جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں جب سعودی عرب موخر ادائیوں پر کنسیشنل ریٹ پر آپ کو تیل فراہم کر رہا ہے اور جب ڈالر کی قیمت کے مقابلے میں روپے مستحکم ہو رہا ہے تو ایسے میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز بھی ہے افسوسناک بھی ہے اور بدنیتی اور سنگدیلی اور معاشی دیشتگردی ہے میسٹر چیرون جب یہ حکومت آ رہی تھی پیڈیم کی اس وقت ڈالر کی قیمت تھی ایک سو اٹھتر روپے جب یہ حکومت پیڈیم کی آ رہی تھی اس وقت لیٹر پیٹرول تھا ایک سو پینتالیس روپے آج ڈالر کی قیمت کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے اور آج لیٹر پیٹرول دو سو چونتیس روپے میں عوام کو مل رہا ہے اور میسٹر چیرون میں صرف گزشتہ حکومت سے ان کا موازنہ نہیں کر رہا تارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی حکومت کی جون کی قیمتوں سے ان کا موازنہ کر رہا ہوں جون میں کروڑائل کی قیمت تھی ایک سو تئیس ڈالر فی بیرل اور جون میں پیٹرول کی قیمت تھی دو سو تینتیس روپے فی لیٹر سورہ اگس میں کروڑائل کی قیمت تھی ترینوے ڈالر فی بیرل ایک سو تئیس ڈالر سے نیچے آ گیا ترینوے ڈالر فی بیرل اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت وہ دو سو چونتیس کے اوپر ہے مسٹر چیرمن اتنی بڑے فرق جب کروڑائل میں آیا ہے تو آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں کر رہے عوام کو یہ فائدہ منتقل کیوں نہیں کر رہے اور مسٹر چیرمن ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں چار سو اشار کی قیمتیں جڑی ہوئی ہیں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں سیلاب آتا ہے مہنگل کے طوفان آتا ہے غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ فیول پرائس ایڈجیسمنٹ ہے مسٹر چیرمن یہ میرے پاس ایک بل ہے اسلام آباد کی ایک خاتون ہے اسمت بی بی یہ اس نے یونٹ خرچ کیے ہیں دو سو سات اس یونٹ کی جو قیمت ہے وہ وابڈا کے مطابق دو ہزار ست سو ایک روپے ہیں اس کے پیچھے جو بل آیا ہے وہ سات ہزار ست سو پچیس روپے ہیں یعنی پانچ ہزار چوبیس روپے ٹیکسز ہیں اور دو ہزار ست سو سات روپے بل ہیں اس کا مطلب ہے سات ہزار ست سو پچیس روپے اس نے ادا کرنے ہیں مسٹر چیرمن دو سو یونٹ پر پانچ ہزار روپے کے ٹیکسز یہ ظلم ہیں یہ کون سے ٹیکسز ہیں ٹیکس نمبر ایک الیکٹریسٹی ڈیوٹی ٹیکس نمبر دو ٹی وی فیس ٹیکس نمبر تین جی ایس ٹی ٹیکس نمبر پور ایف سی چارچ ٹیکس نمبر فائو کیو ٹی آر فیول ایڈجسمنٹ ٹیکس نمبر سکس جی ایس ٹی آنے پی اے ٹیکس نمبر سیون فردہ ٹیکس آنے پی اے ٹیکس نمبر آٹھ سیلس ٹیکس آنے پی اے ٹیکس نمبر ناؤن ایڈی آنے پی اے ٹیکس نمبر ٹین آئی ٹی آنے پی اے ٹیکس نمبر الیون ای ٹی آنے پی اے لوگ جاتے ہیں مسٹر چیرمن سالے ساتھ ہزار روپے ایک طرف سیلاب ہے ایک طرف انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے میرا بلوچستان بہت چکا ہے میری کراچی ڈوب چکی ہے میرا تونسا میرا راجنپور میرا ڈی جی خان لاوارس ہے ٹانک اور جنوبی ازلا چطال اور دیر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسری طرف پٹرونیوم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ اور ایپی اے کے نام سے پورا اور یہ ناقابل تسلیم ہے پاکستانی عوام کے لیے ایک طرف یہ آخری منٹ پانچ منٹ ایک منٹ میسٹر چیرمن ایک طرف یہ صورتیال دوسری طرف چودہ آگست پر یہ تقریب مناکت کرتے ہیں میسٹر چیرمن چودہ آگست کی تقریب ایسی صورت پہ جب سیلاب ہے ایسی صورت پہ جب کور کمانڈر اور الاف سر شہید ہو چکے ہیں ایسی صورت پہ جب خودکش حملے میں ہمارے نوجوان شہید ہو چکے ہیں ایسی صورت پہ جب پاکستان میں سو گئے آپ کنونشن سیٹر میں آپ یوم آزادی کی تقریب ناچ گانا یہ اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے پاکستان کے قومی وقار کے خلاف ہے یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ آپ قومی خرچے سے آپ قومی خزانے سے ڈانس پارٹیوں کا انقاط کرے اور پوری ٹیمنٹ اور پوری حکومت اس کا تماشا دیکھتی رہی میسٹر چیرمن میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے خزانے سے ڈانس پارٹیوں کے انقاط کا اجازت کس نے بھی ہے اس حکومت کو اور قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ کیوں اس کے اوپر لگ گیا تینکیو سر چیرمن سر پانچ منٹ ہوگے سر میں آخری بات کر رہا ہوں سر باقی ذاتی بات کر رہا ہوں میسٹر چیرمن قائد قائد کے مسلم لیق قائد کو فالو کرنے والی ہے بابای قوم قوم ہمارے لئے رہنما ہے بابای قوم نے بابای قوم جب بلوچستان میں تھے ان کے لئے ان کے پسندیدہ کک کھولایا گیا جب ان کو پتا چلا اس نے اپنے جیب سے پیسے ادا کیے اس نے اپنے میراس وہ سندھ مدرست الاسلام انجومن حمایت اسلام لاہور اور پشاور کے اسلامی کالج کو اس نے اپنا میراس اور اپنا ترقہ دے دیا میسٹر چیرمن آپ اس قائد کے ماننے والے ہیں اس قائد کے نام کے مسلم لیگ ہیں اور پھر آپ قومی خزانوں سے سر تینکیو سر پندرہ آگست کو انیس سو سن تاریس کو خود اتسابی بھی کریں سر اور چودہ آگست انیس سو اور تاریس کی دوسری یومی آزادی تھی آپ قائد نے یہ دو یومی آزادیاں کیسے منائی کیا سیلاب کی صورت میں کیا جب ہمارے فوجی شہرمت کے کام ہنگائی کا جو ایک توفان ہے اس میں اس طرح کی شاخرچیاں اس طرح کی فضول خراجات قومی خزانے سے عوام کے ٹیک سے حکومت کو زید دیتی ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں پیٹرولیم مصنوعات میں زافر کی مضمت کرتا ہوں فیوری پرائس ایک جسپن کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت سے کہتا ہوں جو خوش کے ناوگے اوام کے اوپر جی